ہلو جی اسلام علیکم ویڈیو کے نئے ویڈیو کے ساتھ جناب سب سے پہلے تو بیڈ نیوز ہے بیڈ نیوز یہ ہے کہ میری یہ بھینس ہے اس کا یہ پاؤں خراب ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں نا جیسے وہ صحیح طریقے سے انہی زمین پہ وہ تیری رکھو اس کو نہیں رکھ رہی ہے یہ دیکھنا یہاں پہ سوزش ہے یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی اور یہاں پہ دیکھیں یہ سوزش ہے اور یہ اس کے پاؤں کا خراب ہو گیا ہے دو تین ڈاکٹر رہے ہیں بس ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتے ان کو ہم کیا کہیں بس کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کتنے پیسے لے کے گئے ہیں ان کے اس کے باوجود بھی انہوں نے پاؤں ٹھیک نہیں کر سکا یہ گائے میری بڑی کمزور ہوگی ہے دو تین دن میں نے تھوڑا مصروف تھا گندم کی کٹائی کی طرف تو میری یہ بھینس تھوڑی نہ کمزور ہوگی یہ بھی اشہزادی ہے ماری بھی تھوڑی کمزور حالت میں ہے تو انشاءاللہ بھیک آگیا ہوں بس ان کے خود ہی ان کے دیکھ بال کروں گا خود کیا دیکھ بال کروں گا سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ کال بھی ہم جا رہے ہیں اسلام آباد نیا پر جاکڑ جو ہم نے اسلام آباد لیا ہے یہ اشہزادی بھی تھوڑی کمزور ہیں تو ہم نکل رہے ہیں اسلام آباد کال یا پرسوں یعنی کہ ہفتہ یا اتوار کو ہم نکل پڑیں گے اسلام آباد کے طرف اور ایک اور گوڈ نیوز ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ ہم نے ایک اور چیز پرچیز کی ہے اپنے لیے خود کے لیے آپ کو دکھاتا ہوں وان ٹو تری جناب چیک کریں ہم نے یہ مہران خریدی ہے بھی اپنے آنے جانے کے لیے تو ہمارے جو گھر کے اندر سین ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے چھوٹا دروازہ وہاں پہ جب بائک جاتی ہے اندر تو گاڑی نہیں جا سکتی تو ہم نے گیٹ بنوائی ہے گیٹ ہمارا ریڈی ہے تو ہم نے ایک مستری کو کہا ہے کہ وہ ہمیں ٹیم دے اور ہمیں گیٹ لگا کے دے حویلی کو اور ہم جو اپنے یہ مہران کار ہے اس کو گھر میں کھڑی کریں کیونکہ یہ ہم نے کہیں آنے جانے کے لیے لی ہے زیادہ جانے کے چلانے کے لیے نہیں کم چلانے کے لیے کہیں آیا گیا تو چلائی ورنہ اس کے خاص ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بائک ہے بائک پہ ہمارے زیادہ سفر مزا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب میں آپ کو گاڑی کا ریویو کراتا ہوں یہ ہے جناب آٹھ مرڈل آٹھ مرڈل ہے جناب کیڈیشن جو ہے اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں چابی جو ہے اس کی وہ میرے پاس ہے میں ابھی گیا ہوں جو اس کے ہم نے لی تھی چابی گر گئی میرے پاس جب ہم نے لی تھی یہ اس کا عیب ہے یہ میں نے سیٹ کروانا ہے کال اگر مجھے ٹائم مل گیا تو کرواؤں گا ورنہ اسلام آباد سے جب واپس آؤں گا تو پھر سیٹ کرواؤں گا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سیٹ جیک کرواتا ہوں یہاں سے کہ اسلام آباد جانا ہے ہم نے بھئی نئے پروجیکٹ کے ساتھ تو میں چلتا ہوں اس کو ادھر آپ کو سلح مار کر دکھاتا ہوں رام سے بھئی رام سے میں بھئی گاڑی میں پہنچ گیا ہوں اور یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں انٹیریئر اس کا یہ ہے جناب اس کا انٹیریئر شیشے لاوک ہیں شیشے بند کیوں ہیں آپ کو شاید اندھران دھران ادھران آئے اس کی جو جو لیٹ ہے یہ والی یہ خراب ہے یہ بھی سیٹ کروانی ہے تو آج میں گیا تھا اس کو اس کے سٹپنی ہے جو ایکسٹر ٹائر ہوتا ہے تو بھئی وہ تھا میں اسے نیوٹل کرلوں وہ تھا پینچر تو میں اس کو پینچر لگوانے گیا تھا تو میں اب اس کو ڈرائب کر کے آئے ہوں مزہ لے کے آئے ہوں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا بھی لے کے آئے ہوں میں ذرا یہ شیشہ کھول دوں تک کہہ رزالٹ آئے جی تو میں اس کو جھوٹا لے کے آئے ہوں اور میں اس کو چلاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے انٹیور ہے بھئی مزہ لے کے ساتھ میوزک بھی سنتے گئے ہیں بھئی ویسے لئے اپنے لئے شوک شوک سے بسم ڈائر امان ورحیم لے بھئی ہماری مہران سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ اس کی سیٹیں ہیں یہاں پہ بڑا بھئی بیٹھ کے گیا تھا تو اس نے پیچھے فوق کی تھی یہ اس کی بیک سیٹ ہے جناب تو میں اس کو بند کرتا ہوں اور باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں اس کا یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں جناب کیوں کہ وہ شیشہ میں بھول گئی ہوں اس سیٹ والا بند کرنا تھا جناب کٹا ہی چال رہی تھی میں آپ کو نہیں بتا سکا جب ہم لینے گئے تو اس کی وجہ سے گاڑی لاکھ ہے وہ میں نے اندر سے کلی جو اس کی لاکھ کرتی یہ جناب ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسان دائی ہے بس یہ بیک سیٹ پر یہ نشان ہے جو نا یہی گاڑی کو نہ تھوڑا لوک نہیں دے باقی مجھے یہ گاڑی بڑا مزہ کر رہی ہے میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا اس کو اس کے ڈرائیو کر کے بھی اور اس کو چلا کے بھی ٹھیک ہے تو باقی جو اس کے ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جناب آٹھ مرڈل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے سے لی ہے جناب سات لاکھ روپے کے دس ہزار گم سات لاکھ روپے کے لیے ہیں تو اس کے پیسے بھی دے دی ہے کلیر کر دی جناب یہ اپنے لیے گھر کے لیے اور خود کے لیے تاکہ کہ یہ آنا جانا پڑے کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے اور جس بہن ابھی تک میرے چینل شیخ ویلوگ کو سبسکرائب نہیں مارا تو جلد نہیں مارا سبسکرائب اور میں آپ کو فول ویلوگنگ جو ہے نسلام آباد جب ہم جائیں گے ٹرائیول کریں گے وہ بھی دوں گا اور وہاں پہ جا کے ہم نے جو ورک کرنا ہے وہ بھی دیں گا اور میرے ساتھ جا رہے ہیں فیلال شاید ایک جائے دوسرا لڑکہ ابھی نا گندم کی کٹائی میں مصروف ہے وہ کہتا ہے دو تین دن بعد میں آ جاؤں گا تو بھئی جانوروں کی بہت مسکروں گا ان کو کیونکہ بھئی سارا دن ان کے ساتھ تھا میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ میرا یہی تھے جانور ٹھیک ہے نا تو یہ سین تھا ایسے نہ کیا کر یار یہ بوسہ بڑا مہنگہ ہے بھئی آپ بتائیں آپ کے علاقے میں توڑی بوسہ جسے ہم کہتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کا سین جنب مہران کا وہ آپ کو بتا دیا ہے باقی ہمیں دیں جازت ملیں گے کہ نئے ویڈی کے ساتھ تھانکس سر باچنگ اسلام آباد جائیں گے تو فل ویڈیو پائیں گے ہم ٹریول کریں گے وہاں سے ایک ویڈیو کو اور جو سین بنے گا وہ آپ کو بتائیں گے جو ہم پروجیکٹ لیا ہے وہ بھی آپ کو جا کے بتائیں گے کہ کیا سین ہے اس پروجیکٹ کا کتنا کام ہے کس ریٹ پہ لیا ہے اور کیا کیا کرتے ہیں فل ویڈیو وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور آج کی خوشی یہی تھی کہ ایک بیڈ نیوز تھی کہ ہماری یہ بینس کا پونخ راب ہے اور ایک یہ خوشی کی نیوز یہ تھی ہیپی تھی کہ ہم نے یہ مہران لے لی ہے ٹھیک ہوگے باقی ہمیں دے جس ملیں گے نیمیرک ساتھ ٹھیکس روچنگ بھائی